جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں منافق لوگ ہیں ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے کیونکہ کہہ رہا ہوں اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائش کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو منڈٹ تھا اس شہر میں اور وہ اسیملیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اپنے سامنے مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائی ہوا کچھ نہیں کیا اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر اس کے بعد نائن الیون جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں افغانستان میں ظلم ہوا عراق میں ظلم ہوا لیبیا میں ظلم ہوا اور شام میں ظلم ہوا پوری پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی اس نائن الیون اور اسلام کو جتنا دین کو جتنا نقصان پہنچا پوری دنیا میں مسلمان دہشتگرد لیبل ہو گیا اس نائن الیون کو پلین کرنے والے القاعدہ کے لیڈر حالس شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی آفیشل نازمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں کراچی میں القاعدہ کے چھے دہشتگرد محمد شاہد علی گل کی پر ہوتے تھے پاکستان حاکی ٹیم کے وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارٹوں نے ان کے گھر سے چھے القاعدہ کے دہشتگرد اسی کراچی کے میمار ہاؤزنگ کامپلیکس سے برامد ہوتے ہیں اور ایسی درجوں میں مثال ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں درستگاؤں میں ہتیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئیں وہ ان کی سٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے تھنڈر اسکوارٹ کا اگر کسی نے کوئی تارچر سیل اور کوئی دیشتگردوں کا کوئی ونگ بنانے کی کوئی ابتدا ہوئی ہے وہ جماعتیوں نے کی ہے اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ دو آزار دو میں انہوں نے خیبر پختنخواہ میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ دالنا غیر شرعی ہے لیکن اسی عورت کو جب ایم اے نے بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک سپیشل سیٹ پر عورتوں کی مقصود سیٹ پر کسی کو ایم اے بننا ہے تو کوئی اور عورت نہیں ملی جماعت اسلامی کے امیر کی اپنی صاحبزادی ایم اے بن کر اسیملی میں پہنچتی ہیں کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور ایم اے بنانا حرام نہیں ہے اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے ہیں انہوں نے وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے بھئی یہ تو بتا نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربو روپے کی ایٹویٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں آج بریشانی یہ ہے کہ ایم کیم نے فل فلیجڈ جو وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی یہ جو خیرات اور زکاة کے نام پر ہمارے بوائیکارٹ کرنے سے دو دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی ایک دفعہ نحمت اللہ کو مرہوم جو کہ ایم کیم کے بوائیکارٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میر ناظم بنے پھر ایم کیم نے دوہزار پانچ میں جب الیکشن میں حصہ لیا تین مہینے میں نحمت اللہ صاحب کا نام جو وہ لوگ بھول گئے آج تک ایم کیم کے میر کو لوگ یاد کرتے ہیں ہم نے پھر بوائیکارٹ کیا یہ یونین کاؤنسل جیت گئے کتنے نمبروں سے جیتے ہیں دوہزار پاندرہ کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھئے کراچی کی آبادی انٹھانوے لاکھ ہے ان کے ووٹوں کی تعداد ہے ڈھائی لاکھ ایم کیم کو ووٹ ملے دوہزار پاندرہ میں گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار دوہزار تئیس میں کراچی کی آبادی ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تقریباً اسی فیصد آبادی بڑھ گئی ان کے ووٹوں کی تعداد چار لاکھ ایم کیم نے حصہ نہیں لیا تو ان کو بیس لاکھ ووٹ لینے تھے نا چار لاکھ ووٹ ایک پرسنٹ ووٹ نے اور تین دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمرو سے دکھا چکے ہیں تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا جو ایم کیم سیٹ تیس ہزار سے نکالتی وہ یہ ستائیس سو پندرہ سو ساس سو ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی اب پریشانی یہ ہے کہ ایم کیم انتخابات محصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کانسلر نہیں جیس سکتے ایم بیو تو دور کی بات ہے ایم کیوں کے آگے پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر آج تک ان کی زبان نہیں کھلی پکا قلعہ ہیدر آباد آپریشن آپ انٹر ہوں تو آپ کو اٹھائی عورتوں کی اور شیر خوار بچوں کی قبریں ملتی ہے پکا قلعہ کے گیٹ پر کس نے مارا پیپلز پارٹی کے دہشتگرد پولس والوں نے سروں پر خوران رکھ کر عورت نے جب چھے دنوں کے محاصرے کے بعد دودھ پیدے بچوں کو گود میں لے کر کہ بھائی پانی بند ہے بجلی بند ہے گیز بند ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں جب وہ سروں پر خوران رکھ کر نکلیں تو ایٹی ایٹ میں سندھ کی پولس نے ان پر سٹیٹ فائر مارے جیر خوار بچے عورتیں وہیں شہید ہوئی آج بھی پکا قلعہ کے گیٹ پر ان شہیدوں کی قبریں ایک دفعہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں آئی کہ یہ ظلم ہے آٹھ چودہ دسمبر انیس سو چھاسی سانے علیگڑ قضبہ چھے سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا مار دیا گیا کوئی ایم کیوں کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے مرنے والے سارے مہاجر آج تک جماعت اسلامی کا اس دن سے لے کر اب تک ایک دفعہ اس ظلم کے اوپر آواز نہیں ہے اس کراچی میں ایکسٹا یونیشل کلنگ ہوئی ہے پچیس ہزار سے زائد کارکنوں کی شادت ہوئی ہے ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کوئی مرنے والے معصوم نوجوانوں کے لئے کوئی حمدیر دن جائی ہے یہ بندیا فیکٹری کیس جس میں معصوم نوجوانوں کو سزا موت دی جا رہی ہے ہم اس کیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں اور یہ کس بنا پر یہ اس کیس کو بنایا گیا کہ یہ بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلایا ہے تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھتہ نہیں مانگ رہے تھے ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں جلایا ہم بتا رہے ہیں کہ مالکان بھاگے میں دو جی آئی ٹی سے مالکوں کی غلطی سے آگ لگی اور لوگ جلیں ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے کوئی ایک جلانے کی تصویر نہیں ہے کوئی ایک فورنزک ریپورٹ نہیں ہے ان کو اس کراچی کے نوجوانوں سے ہم دردی کرنے کے بجائے آج یہ ان کے اوپر مغلزات بکر ہیں ان پر تھٹا کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والوں پر بلیم کر رہے ہیں یہ منافق ہیں اس لئے میں ان کو جماعت اسلامی نہیں کہتا اسلام میرا بھی مذہب ہے میں اسلام کا ماننے والا ہوں مجھے فخر ہے اسلام میرا بھی مذہب ہے یہ ٹھیکے دار نہیں یہ لئے میں ان کو جماعتی کہتا ہوں یہ عبداللہ بن عبی کے ماننے والے ہیں مسجد زرار والے لوگ ہیں یہ منافق ہیں ان سے بڑا کوئی بھوٹا منافق نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے تو کراچی کے لوگوں اور یہ نسلیں یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں صرف گوگل کرو نوجوان جو بھی اٹھارہ بیس سال والے ہیں چالیس سال والے تو جانتے ہیں تیس سال والے تو جانتے ہیں لیکن یہ جو اٹھارہ بیس سال والے ہیں وہ ذرا گوگل کریں ان کی پوری ہسٹری شیٹ دہشتگردی کی آ جائے گی اس ملک میں دہشتگردی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ یہ جماعتیوں نے رکھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیوم فل فلیجٹ یہ وہ تیار ہے الیکشن محصہ لینے جا رہی ہے ان کا یہ سارا ڈراما جو وہ بینر لگانے کا اور یہ سارا ان کی انویسمنٹ اور جو ضائع ہونے جا رہی ہے اس لیے یہ ساری پریشانی آئے